دیا اب مسلمان ساری قوموں سے ڈرتا ہے یہ مسلمان قوم جو سب قوموں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان قوم نے اپنے رب کا خوف اپنے دل سے نکالنا شروع کر دیا جب ہمارے دل سے ہمارے رب کا ڈر نکل گیا تو اس جگہ پر دوسری قوموں کا ڈر آ گیا جب ہمارے دل میں رب کا ڈر تھا رب کا خوف تھا دوسری قوموں پر مسلمانوں کا ڈر تھا مسلمانوں کا خوف تھا اتنی بنیادی چیز ہے خوفِ خدا اور وہ ہمارے جن سے نکلتا جا رہا ہے انبیل سنت کا مجھے شیر یاد آ رہا ہے آقا کی بارکہ میں ارس کرتے ہیں المدد یا شہِ ابرار مدینے والے المدد یا شہِ ابرار مدینے والے قلب سے خوفِ خدا دور ہوا جاتا ہے تو وہ کچھ خوفِ خدا کی جو ہماری جو کیفیات ہیں جیسے انبیاء ہماری جو بھی ایک اپنی خوفی کیفیت ہے میں طورہ اس کا تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا پھر انشاءاللہ مزید اس موضوع کو لے کر آگے برتا ہوں تو ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے جیسے بدکاری ہے کوئی کھل کر نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے اللہ کیا فرمائے گا اللہ نے اس کو ناپسند کیا اللہ نے کرنے سے منع کیا اللہ ناراض ہو جائے گا اس کا ڈر کتنا گانا سنتا ہے تو گانا تو جس کا ایسا مذہبی ذہن بنا ہوا ہے مدنی ذہن بنا ہوا ہے وہی بچتا ہے باقی گانا نہیں سنے گا تو موبائل فون میں میوزیکل ٹیم سنے گا کسی بھی طور پر اپنے آپ کو تسکین دے دے گا کہا چلو مزہ آگیا کچھ میوزیک کچھ تو سنا موبائل کے نام پر ہی سن لیا ورنہ تو یوں اگر سننے بیٹھتا تو لوگ مارتے کہا رہے مولانا میوزیک سنتا ہے لیکن موبائل فون میں میوزیک بچتا ہے تو کوئی مولانا کو کیا بولے گا کہ مولانا میوزیک سنتے ہو تو اب مولانا بھی میوزیک تو سنتا ہے یہ ڈالی والا موبائل فون کے اندر ٹیپ میں سنے گا ٹی وی میں سنے گا تو لوگ برا بلا بولیں گے اب موبائل میں سنڈا ہے کیونکہ لوگ اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں لوگ ہمارا کیا ہے لوگ اللہ نے منع کیا ہے اللہ نعرد ہو جائے گا اللہ کو برا لگے گا اس کو کون سوچتا ہے لوگ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے بس لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ کرو ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کیوں لوگ کیا کہیں گے وہ کر لو یہ نہیں کرنا کیوں لوگ کیا کہیں گے یہ پہن لو وہ نہیں پہننا کیوں لوگ کیا کہیں گے تو ہمارا جو ذہن ہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی پسند لوگوں کی چاہت لوگوں کو اچھا لگنا لوگوں کو برا لگنا یہ سب کچھ ہمارے پیشے نظر ہو چکا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میرا مصطفیٰ پر کیا بیٹے گی میرے رب عزوج اللہ کو یہ بات بھوری لگے گی اچھی لگے گی اس معاملے میں مسلمان سوچتا ہے نہیں سوچتا اس کا فیصلہ آپ بھی کر لیجئے البتہ یہ ضرور سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے دعوت ہے لوگ کیا کہیں گے برات ہے لوگ کیا کہیں گے شیشے کے سامنے کڑاؤں لوگ کیا کہیں گے دسترخان پروں لوگ کیا کہیں گے مہمان گھر پر آ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے کچھ توفہ لے کے جانا ہے لوگ کیا کہیں گے اٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے بیٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے مسجد میں جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے مسجد سے باہر آ رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے جوتا پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے چپل پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے گناس پہننا ہوں لوگ کیا کہیں گے پین لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے گری بیننی ہے لوگ کیا کہیں گے بیان کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے ہر صرف ایک آواز ہے لوگ کیا کہیں گے یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آج آپ کے موہ پر اچھا کہیں گے پیچھ پیچھے برائے کریں گے لوگ کیا کہیں گے خوش آمد کریں گے لوگ کیا کریں گے جوٹی تاریفیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے حسد کریں گے لوگ کیا کہیں گے غیبتیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے اگر ہمارا ہے کی نعرہ ہے لوگ کیا کہیں گے جو کرنا ہے لوگوں کے لئے کرنا ہے مسلمان اپنے رب کے لئے کب عمل کرے گا لوگ کیا کہیں گے ہم خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف بسا رہے ہیں ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشدی بسا رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی عطر لگانی ہے خوشبو لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے ہے نا گھر میں پردے لگانے ہیں لوگ کیا کہیں گے کارپٹ بچھانا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لئے نہیں بچھا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے مکان لینا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لئے نہیں لے رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے کار لینی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے اس لئے نہیں لے رہا لوگ کیا کہیں گے ایک ہی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے اس لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ہم سب کو باولہ بنا دیا باولہ فاغل بنا دیا ہر سمدے کی چیزیں لوگ کیا کہیں گے سود کا اتنا بڑا محل خلا کر دیا کہہ رہے سود سے جان چھڑاؤ تھوڑا گریب ہو جاؤ لوگ کیا کہیں گے رشوت کا لینڈن بند کر دو تھوڑے غریب ہو جاؤ آواز آئے گے لوگ کیا کہیں گے میں اپنا اسٹیٹس نیچے لیا ہو لوگ کیا کہیں گے میں سوخی روٹی کہوں لوگ کیا کہیں گے ہر طرح بے کی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی طرف کب توجہ اٹھے گی ہم اللہ عز وجل کا خوف دل میں پیدا کریں اس رب کی رضا اس رب کی ناراضگی کو دل میں بسائیں اور اس صدا سے باہر آئیں اس کیفیت سے باہر آئیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی جہاں پر کیفیت دیکھنی ہے لوگوں کی جہاں پر خوشنودی دیکھنی ہے لوگوں کی جہاں پر رضا دیکھنی ہے لوگوں کی جہاں پر نفرت و تنفیر عوام جہاں دیکھنی ہے وہاں دیکھ رہی ہیں جہاں شریعت نے اس طرح دیکھنے کا کہا ہے مگر اس کے پیچھے بھی رضا الہی ملتی ہے کہ یہ کام مت کرو لوگوں کو برا لگے گا مگر اس کے پیچھے رضا الہی ہے کہ وہ کام کرنے سے دین سے دور ہو جائے گا اسلام سے دور ہو جائے گا تو یہ مت کرو جہاں جہاں لوگوں کے دیکھنے لوگوں کے مزاج کو دیکھنے لوگوں کی آدات اور اتوار کو دیکھنے کا درس ہے وہاں پر دین کی خرابی کے پیش نظر یہ درس ہے اسلام سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے نماز سنتوں سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے اس کے پیچھے بھی ایک نیت محمود ایک اچھی نیت چھپی ہوئی ہے مگر ہمارے افعال اور عمال کے اندر اسی کوئی نیت نہیں ہے صرف لوگ کیا کہیں گے ایک ہوا لوگ کیا کہیں گے اب سگنل پر کھڑیں ٹریفک کا ملکی وہ سگنل جو شریعت سے نہیں ٹکڑاتا لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے مثال کے توپر سگنل ہے آپ کیاں تو ابھی بھی کیمرے وگرہ لگے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں دنیا بھر کی بات ہے ہمارے ملک کی بات ہے آپ کے ملک کی بات ہے اور دنیا بھر کے ملک کی بات ہے مگر اس کا تعلق حقیقت دی ہے کہ ملک کی نظام سے بھی نہیں ہے ہماری عادتوں سے ہماری عادتیں کیا ہیں ہم سگنل پر کھڑے ہیں آ رہے ہیں سگنل ہے کوئی نہیں دیکھ رہا چلے گئے اور کوئی دیکھ رہا ہے تو رک گئے یہاں تک کہ بندہ نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے تو رک گئے رک جاتے ہیں نا کیوں سزا ملے گی سزا ملے گی نا سزا کیمرہ دیکھ رہا ہے کیمرہ کسی کو دکھائے گا وہ دیکھ کر آپ کو چارشٹ لگائے گا ایک کیمرہ کا اتنا خوف ہے خدا کا خوف نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں زمین گوا بن رہی ہے سورہ زلزال میں زمین اگل دے گی اپنے راز کس نے برائی کی اس پر اور کس نے اچھائی کی اس پر تو خوف یہ ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بعد دس پندرہ بیس گاڑیاں کھڑی ہوئے لوگ کھڑے ہوئے اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نکل جا نکل جا لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے نہیں جا رہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کے پیچھے اللہ کے خوف کو چھوڑ کر لوگوں کی خوف کے پیچھے تو ہماری کیفیت ایسی ہو گئی ہے